انشاءاللہ عزیز حل ہو جائیں گی کسی نے ایک سوال کیا کسی بات کو لے کر منت مانگی جاتی ہے منت کن کن چیزوں کی مانگی جانی چاہیے لوگ سورہ یاسین کچھ ایک کون یا سو بار پڑھنے کی منت مانگتے ہیں کیا یہ صحیح ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے چیز کہ منت کا مانگنا پسندیدہ نہیں ہے لیکن مانگنا جائز ہے اور مانگ لیا جائز تو پورا کرنا واجب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اللہ منت کے ذریعے کنجز سے مال خرچ کروا دیتا ہے جو عبادت نہیں کرتا اس عبادت کروا لیتا ہے تو منت کا مانگنا پسندیدہ نہیں ہے لیکن مانگنا جائز ہے اور مانگ لیا جائز تو پورا کرنا واجب بھی ہے سمجھ رہے ہیں بعد کو تو یہ بات یاد رکھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے منتیں مانگی اور اس کو پورا بھی کیا تو اب سوال تھا کس بات کی منت مانگ جا سکتی ہے ہر وہ کام جو حلال ہے اس کے آپ منت مانگ سکتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھی جو کام اللہ نے حکم دے دیا اس پر منت نہیں مانگ جائیں جیسا کہ فرائض کے اوپر آپ منت نہیں مانگ سکتے وہ تو کرنا ہی ہے آپ کو لیکن جیسا کہ اگر اللہ میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو امتحان پاس ہو جاؤں تو فلان یہ حلال چیزوں پر آپ منت بہرحال مانگ سکتے کہ اللہ میں یہ کر لوں تو وہ کر لوں تو یہ ہو جائے تو ایسا ہو جائے تو پھر آپ کیا کہ جیے منت ایسی مانگ جائے سکتے ہیں منت کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ بہت زیادہ نہیں مانگنا چاہیے اور کچھ علماء لکھا فرائض سے کم ہونی چاہیے ہو جیسا فرض روزے کتنے سال میں تیس ہے نا انتیس یا تیس ہوتے ہیں تو منت اس سے زیادہ نہیں ہونا ہو لکھتے ہیں کم کیجئے ایک روزہ دو روزے تین روزے چار روزے ہونے دھاؤں پاس کیسی منت ہوتی سو روزے رکھوں گی اللہ میرا بچہ دس وی میں اگر میریٹ میں آ گیا تو اور پہلے دس سال سے روزے نہیں ہو رہے اور ابھی مانگ لئے سو کی اب کیا کرو بچہ تو ہو گیا اللہ نے کر دیا میری نیپاس اب سو روزے کان سے رکھوں نہیں رکھ سکتے آپ بوجھیں اللہ اگر یہ منت پڑھیں تو ہزار رکعت نماز پڑھوں گی ظلم کر لیا اپنے نصبے آپ نے ہزار رکعت اللہ نے ہر روز میں صرف سترہ رکعت فرض رکھی آپ ہزار رکعت کی منت مانگ رہے آپ پریشان ہوں بچہ پاس ہوگا تب بلے ٹینتھ ہو گیا میریٹ آپ انجینئرین میں لگیا یا میڈیسین میں لگیا تو اب جب پاس ہو نہیں کہ ہزار تھی دو ہزار مانگ نہیں پڑھیں گے تو ارے باپ اب تو نہیں ہوتا اپنے سے اب مسیبات پریشانی سر کے بال زفید ہونا چال ہو گئے اب منت کے فٹکاریں واپس آنے کچھ بھی اگر منت کی فٹکار بچہ پاس تو ہو گیا لیکن نمبر نہیں لگا اچھی جگہ تو لوگ بلتے منت مانگ رہے تھے ہاں آپ ہٹکار بڑی تم پر پوری نہیں کریں ہاں اب تک نہیں کریں اب بچہ انجینئر رہو گیا اس کا بچہ انجینئر رہو گیا اس کا ماں کا رونا ابھی بھی چلتا میری منت پوری نہیں بھی جو بیٹے کے لیے مانگی تھی پوتا بھی انجینئر نہیں ہونا اب تک نہیں پوری بھی تو تھوڑی مانگنا چھوٹی مانگنا حلکی مانگنا اللہ تعالی کو تھوڑی ضرورت تھے آپ کی عبادتوں کی خوش ہونے کے لیے یہ تو خیر اللہ اس ذریعے کام لے لیتا انسانوں سے تو لہٰذا ایسی مانگے جاؤں بہت حلکے دو رکعات نماز پڑھ لوں گا ایک جانور کی خوربانی اگر طاقت استاد ہے تو ایک خوربانی کر دوں گا ایسی منتیں صحابتیں ثابت ہیں کچھ نمازیں کچھ روزوں کی ایک روزہ دو روزے رکھ لوں گا ٹھیک ہے تو یہ ایسی جائز منتیں طاقت استاد میں ایسی منتیں مانگیں اے اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں عمرہ کر کے آنگا کھانے کونی گھر میں آپ عمرے کی منت مانگ رہے کیسا لوجیکلی اس کو پورا کیسا آپ مانگ لیے آپ دردر بھیک مانگتے گھمتے عمرے کی منت تھی پورا کرنے بھیک دو گیارہ گیارہ سو روپے لوگ بھیک دیتے جمع کر کے چالیز دو روپے کر کے عمرہ گئے بھیک والا بھیک ہم نے نظر مانگتے ہیں اور اچھا کچھ لوگ کی نظر ایسی رہی تھی بھیک مانگ کے کام کروں گا ایک تو نظر تیری اور اس پر بھیک بھیک مانگ کے کیا رہا تھا اے اللہ میں گیارہ سو رو بھیک مانگ کے فلان کام کروں گا فلان جگہ زیارت کروں گا یہ کیا منت ہے جو آپ کو بھیکاری بنا دیرا دنیا میں یہ کوئی منت ہے تو پھرحال ایسی مانگیں جو جائز کام ہو ہلکی پھلکی ہو آپ مانگ سکتے ہیں مانگیں تو پورا کرنا آپ کے لئے واجب ہے یاد رکھیں آپ انہوں نے سوال کیا سورہ یاسین ایک کامان بار یا سو بار پڑھنا ایسی منت مانگنا کیسا ہے دیکھیں اگر کوئی چاہے تو سورہ یاسین ایک بار دو بار پڑھنے کی مانگ سکتا ہے ایک کامان بار اور سو بار بہت زیادہ ہو رہا میری ہیوی بہت زیادہ ہے اور اس سے کوئی سے فضائل بنے گی ایک کامان یا سو مرتبہ لیکن میں جانتا ہوں اکثر منتوں میں سورہ یاسین استعمال ہوتا ہے گیارہ بار ایکیس بار چالیس بار ایک تالیس بار ایک کامان بار سو بار ایک سو ایک کامان بار دو سو ایک کامان بار یہ تمام فگرز ایسے ساتھ سو چھسی بار یہ تمام لوگ کرتے ہیں یہ نہ کرے تو اچھا ہے میرے بھائیوں سو مرتبہ سورہ یاسین آپ پڑھ رہے ہیں منت کے وجہ سے اس سے اچھا اگر آپ یہ کہتے کہ میں خوران کو ختم کروں گا ایک چھوٹی صورت پڑھ لوں گا کافی ہو جاتا منت کے لئے اس کے بعد خوران سے لو لگائیے پورا خوران پڑھ لیے نا ایک سو چودہ صورتیں پورے پڑھ لوں نا ایک بار ترجمہ کے ساتھ کتنی اچھا ہوں گا کتنا فائدہ ہوں گا اور کیا منت مانگ کی خوران پڑھنے کی خسم کھائے ہوئے ہم نے بغیر منت کی نہیں بڑھ سکتے اس کو ہم کبھی پڑھنا چاہیے تو میں کہوں گا یہ منت تو جائز ہے میں حرام نہیں کہہ سکتا اتنی بڑی اندیں لیکن مانگیے بھائی سورہ یاسین چھوٹا نہیں کافی بڑا اور ایک کاؤن بار ایک سو بار کافی تعداد ہوتی ہے جبکہ سنت سے کوئی ایک کاؤن اور سو ثابت نہیں ہے آپ ایک بار پڑھنے کا بھی مانگ لیں تو بھی جائز نظر ہوں گی نظر منت عربی میں نظر بلتے اور دم منت تو جائز نظر ہوں گی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کہ ایک بار سورہ یاسین میں پڑھ لوں کوئی مسئلہ نہیں اچھا سورہ یاسین خاص نہیں منت کے لئے یاد رکھی یہ بھی کلیر ہو جا آپ سورہ بخرا پڑھئیے سورہ یاسین پڑھئیے سورہ رحمان پڑھئیے سورہ اخلاص پڑھئیے کچھ بھی بہرحال اس میں شامل ہو سکتا ہے